ناظرین اسلام علیکم آج انیس جولائے اور جمعے کا دن ہے میں ہوں آپ کا میزبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین خبر پیش کریں ناظرین آج بنو میں خیبر پختونخواہ کا ایک اہم ترین ظلہ بنو میں امن مارچ ہوا جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنے نے شرکت کی اور ایک اندازے کے مطابق اس امن مارچ میں کم از کم چالیس سے پچاس ہزار افراد نے شرکت کی جب یہ امن مارچ آگے بڑھنے لگا جب بنو کینٹ کے قریب آیا تو پختون تحفظ مومنٹ جس کو پی ٹی ایم کہا جاتا ہے پی ٹی ایم نے کہا کہ یہ امن مارچ جو بنو کینٹ ہے اس کے اندر لے جائے 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 یو آئی نے اس ساری صورتال کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ امن مارچ چونکہ ایک سویل معاملہ ہے اور سب جماعتیں موجود ہیں اور امن کے لیے کر رہی ہیں اس میں کینٹ جانے کا کیا مقصد ہے لیکن چونکہ پی ٹی ایم کو مکمل سپورٹ پی ٹی آئی کی تھی پی ٹی آئی کی صوبہ حکومت کی تھی لہٰذا وہ مجتہل ہوا اور انہوں نے فائرنگ کر دی اب تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق انتالیس افراد قتل ہو چکے ہیں اور علی امین گنڈا پور جو وزیر اللہ خیبر پختم خواہے وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ مکمل طور پر پی ٹی ایم کی مدد کر رہے ہیں پی ٹی ایم کی حمایت کر رہے ہیں اور بہت بڑا جانی نقصان ہو چکا ہے کم از کم چار پانچ سو افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں بنو میں انٹرنیٹ بند ہو چکا ہے بنو کے اسپتال میں سینکڑوں لوگ اس وقت داخل ہیں اور اطلاعات یہی ہیں کہ بنو کے جو سیویل اسپتال اس کے قریب بھی جو ہے وہ بندہ موقعوں کی آواز سنی گئی ہے خیبر پختون خواہ حکومت نے اس ساری صورتحال میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد پاک فوج کو درخواست دی کہ اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرے پاک فوج کے جو ہے وہ دستوں نے امن امن بحالی کے لیے اپنا کرداردہ کی ہے تہام وفا کی سطح پر اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ بنو کی صورتحال چونکہ وزیر خبر پختون خواہ کی اپنی مرضی اور منشاہ سے یہ خراب ہوئی ہے تو لہٰذا جو بنو ہے بنو میں وہاں پر یا تو خبر پختون خواہ میں گورنر راج لاغوں کیا جائے یا پھر بنو میں کرفیو لگا دیا جائے اور کچھ دنوں کے لیے باقے دے اس کو خود کی حوالے کیا جائے لیکن یہ سارا معاملہ خبر پختون خواہ حکومت اور وفا کے حکومت کے درمیان ہے پاک فوج کو اس زمین میں پی ٹی ایم نے اور پی ٹی آئی نے ان کو زبردستی اس معاملے میں جو ہے وہ گھسیدنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کا سارا پروپیگنہ ناکام ہو چکا ہے حقائق سامنے آ چکے ہیں اور یہ بات تیہ ہے کہ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی دونوں مل کر پاک فوج کو وہاں پر بہت زیادہ دفاعی پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور پھر علمی سطح پر جو عمران خان جو پاک فوج کے خلاف علمی سطح پر ایک مہم چلا رکھی ہے اس کو تقویت ملیا اور اس پر روپیگنہ کو وہ زیادہ پھیلا سکے کہ دیکھیں جی پاک فوج نے جو ہے وہ عام آدمی کو نقصان دیا یا عام آدمی پر حملہ کیا ہے سورہ طال مکمل واضح ہو چکی ہے وہاں پر سب اینی گوا موجود ہیں سی سی ٹی وی کیمریز موجود ہیں اور سارے سورہ طال اس میں پی ٹی ایم نے اس شیطانگیری کا بنیاد لالا انہوں نے اس کی شروعات کی پیچھے سے علی امین گنڈا پور اور ان کے جو جنگجو تھے ان کے تشدد میں ملوث کارکن ہیں وہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا جی وی نے جو ہے وہ اکلمندی کا مدارک کیا اور انہوں نے وہاں پر جانے کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ وہ ڈھال بن گئے جس کی وجہ سے پی ٹی ایم کے اور پی ٹی آئی کے جو مسئلہ جنگجو تھے وہ بنیو کے انٹ میں داخل نہ ہو سکے اور ان کے جو ارادے تھے وہ خاک میں مل گئے اور ان کی جو سازشتی وہ ناکام ہو گئی اور یہ امران خان یہی چاہتے تھے کہ بنیو میں فوج اور عوام ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں لیکن امران خان کی یہ خواہش نو مئے کی طرح ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گئی ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور حالات اب چونکہ کنٹرول میں ہے ایک کا دکہ کوئی احتجاج بھی ہو رہا ہے مدارک بھی رہے لیکن مجموعی طور پر حالات کنٹرول میں ہیں اور جو وفا کی سطح پر اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو موت تل کر کے تین ماہ کے لئے گورنر راج نافذ کیا جائے تاکہ وہاں کے حالات کو درست کیا جا سکے اب حالات درست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ایک دو دنوں میں واضح ہو جائے گا لیکن وزیراللہ امین گنڈا پور نے ابھی جو ہے وہ دھٹائی کے ساتھ کہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ جی اگر پاک فوج نہ ہوتی تو شاید زیادہ نقصان ہو جاتا کیونکہ ظاہر انتظامی ہوتے ہوئے بیٹھے ہیں ان کے پاس ایف سی بھی ہے ان کے پاس پولس بھی ہے اور ان کے پاس رینجس بھی ہے تو وہ ساری صورتحال کو دیکھ کر وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ پاک فوج نہ ہوتی تو شاید زیادہ نقصان ہو جاتا کیونکہ ساری صورت تعلق سے سامنے تھی اور وہ حالات کو کنٹرل نہیں کرنا چاہتے تھے لہذا اب جب فوج نے امان امان باہر کرنے کی کوشش کی ہے اور بھرپور کردار ادا کی ہے تو اب علی امین گنڈا پور بھی دفاعی پوزیشن میں آ گئے ہیں اور وہ پاک فوجی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں نظریہ تھے ہمارا آج کی براک انگریز ہم آپ سے ایک مندہ پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کر کمین چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ خبر مرسل کے شکریہ